تم ہمارے پاس آت ہو گئے ہو مگر ایک بات سن لو ہماری فوج میں جو بھی آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا جس پل بھی تمہارے دماغ میں گدہ رکا کھیال آیا دوسرے ہی پل تم زندہ نہیں رہو گے تم سمجھدار دیکھتے نہیں ہو لیکن سمجھدار ہو آج سے تم ہمارے ساتھ ہو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کے دسک کے ایک اینسے ابھی نیتا کے بارے میں جس نے اس ٹائم پر فلموں میں بہت سارے خطرناک نیگیٹیو کردار نبھا کے لوگوں کے دلوں میں ایک الگ ہی پہچان بنائی تھی جن کی فلم کے اندر انٹری ہونے کے ٹائم پر بیک گراؤنڈ میں ایک الگ ہی قسم کا میوجک بچتا تھا اور لوگ انہیں پردے پہ دیکھ کے ڈر جاتے تھے اور سوچنے لگتے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہم بات کریں گے رامی ریٹ ڈی جی کے بارے میں جس نے ایک ٹائم پر تو پردے پر لوگوں کو خوب ڈر آیا تھا لیکن اصل جندگی میں موت سے پہلے اس خطرناک ولن کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ اس کو پہچاننا مسکل ہو گیا تھا تو اس ویڈیو کے اندر ہم رامی ریٹ ڈی کی ریال لائف سے جڑے اور ان کے فلمی کیریئر سے جڑے کچھ ایسے ہی اتار اور چڑاؤ کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے اگر آپ نبے کے دسک کی فلمیں دیکھنے کا سوق رکھتے ہیں تو آپ رامی ریٹ ڈی سے بھلی بھانتی پرچت ہوں گے لگ بھگ ہر فلم کے اندر ان کے چہرے پر ایک جیسے ہی سیریس ایکسپریسنس ہوتے تھے اور ساؤتھ انڈیان ایکسینٹ میں وہ ہمیں خطرناک ہندی ڈائیلوگ سے بولتے ہوئے دکھائی دیتے تھے ان کا پورا نام ہے گنگا سانی رامی ریڈ ڈی جن کا جنمہ سن 1969 میں آندر پردیس کے چتور جلے کے والمی کی پرم میں ہوا تھا رامی ریڈ ڈی نے اپنے سرواتی دنوں میں اسکول کی پڑھائی پوری کمپلیٹ کرنے کے بعد حیدر آباد کی عثمانیہ یونیورسٹی سے پترکارتہ کے چھتر میں انہوں نے اپنا گریجویسن کمپلیٹ کیا اور اپنی پترکارتہ کی پوری پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ دنوں تک لوکل نیوز پیپرز میں نوکری بھی کی لیکن پترکارتہ کی نوکری کرنے میں رامی ریڈ ڈی کا کچھ خاص من نہیں لگ رہا تھا ان کا من تھا فلموں میں کام کرنے کا اور اسی سلسلے میں ان کی اس ٹائم پر ملاقات ہوئی تیلگو فلم انڈسٹری کے ایک جانمانے پروڈوسر ایم سیام پرساد ریڈ ڈی سے جو کی اس ٹائم پر اپنی فلم انکوسم کے لیے کام کر رہے تھے اور اس ٹائم پر تیلگو فلم انکوسم میں کام کرنے کے لیے ایک دم نئے اور خطرناک شہرے والے ویلن کی تلاس کی جا رہی تھی اور رامی ریڈ ڈی سے ملنے کے بعد سیام پرساد ریڈ ڈی ان سے کافی امپریس ہوئے اور انہوں نے اپنی فلم انکوسم کے اندر ویلن کا رول آفر کیا اور رامی ریڈ ڈی اس میں کام کرنے کے لیے ترنت تیار ہو گئے اور جب انیس سو نبے میں فلم انکوسم بن کر ریلیج ہوئی تو فلم کے اندر رامی ریڈ ڈی کو ان کے دوارہ نبھائے گئے ویلن کے کردار سپورٹ ناغا کو کافی پسند کیا گیا اور رامی ریڈ ڈی کو اپنی پہلی ہی فلم سے کافی پاپلارٹی ملی اور لوگوں کے دوارہ انہیں نوٹس کیا جانے لگا اس فلم میں کام کرنے کے لیے رامی ریڈ ڈی کو ساؤت فلم انڈسٹری کا ایک بہت ہی پاپلر ایب آرڈ نندی ایب آرڈ فور بیسٹ ویلن سے بھی نبا جا گیا تھا اور اس کے بعد کچھ اور تیلگو اور کنڈر فلموں میں ایسے ہی کیریکٹر رول پلے کرنے کے بعد دوبارہ سے تیلگو فلم انگوسم کا ہندی میری میک پرتیبند کے نام سے بنانے کا پلان کیا گیا اور فلم پرتیبند کے اندر بھی رامی ریڈ ڈی کو ان کے رول اسپورٹ نانا کے لیے کاشٹ کیا گیا اور فلم پرتیبند رامی ریڈ ڈی کی پہلی ہندی فلم تھی حالانکہ رامی ریڈ ڈی کو ہندی بولنا اتنے اچھے سے نہیں آتی تھی اس لیے ایک ٹائم پر تو ڈیسائیڈ ہوا کہ رامی ریڈ ڈی کی آواز کو کسی دوسرے آرٹسٹ کی آواز سے ڈب کروایا جائے گا لیکن جب رامی ریڈ ڈی نے جیسے تیسے فلم کے ڈائی لوگ سے ہندی میں بولنے کی کوسس کی تو فلم کے میکرز کو ان کا یہ ساؤس انڈین اسٹائل میں ہندی بولنے کا طریقہ کافی پسند آیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ رامی ریڈ ڈی کی آواز کو ڈب نہیں کیا جائے گا فلم کے اندر ان کی اوریجنل آواز ہی رکھی جائے گی اور فلم پرتیبندے کے بعد رامی ریڈ ڈی کو ان کی ایک الگی اسٹائل اور ڈائی لوگ ڈیلیبری کے لیے بولی وڈ میں بھی پہچان ملنے لگی اور دھیرے دھیرے رامی ریڈ ڈی فلموں کے اندر ویلن کے کیریکٹر میں پاپلر ہوتے چلے گئے اور آگے چل کر بولی وڈ میں ان کی دوسری فلم تھی سن 1993 میں آئی اکشہ کمار اور سنیل سیٹی کی فلم وقت ہمارا ہے جس میں انہوں نے ایک کھونکھار ویلن کرنل چکارا کا کردار نبھایا تھا اور اس فلم کے بعد تو رامی ریڈ ڈی کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی پھر چاہے وہ ہندی ہو ملیالم ہو کنڑ ہو تیلگو ہو یا تمل ہو لگ بگھر بھاساؤں کی فلموں میں رامی ریڈ ڈی کو ویلن کے طور پر کاشٹ کرنے کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور آگے ان کی کچھ اور پاپلر ہندی فلمیں تھیں جیسے دلوالے، خوددار، انگرک چک، آندولن، حقیقت اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلمیں اور ان فلموں میں وہ ہمیں جیادہ تر نیگیٹیو کردار میں ہی نجر آئے تھے حالانکہ سن 1997 میں آئی فلم سپت اور اس کے علاوہ ایک دو اور فلموں کے اندر رامی ریڈ ڈی ہمیں سرپرائیجنگ لی ایک پوزیٹیو کردار میں بھی نجر آئے تھے لیکن فلموں میں انہیں پہچان اور جیادہ تر نیگیٹیو کرداروں میں ہی پسند کیا گیا تھا حالانکہ اسی بیچ میں رامی ریڈ ڈی نے ڈائریکٹر اور پروڈوسر بننے کے لیے بھی ٹرائی کیا تھا لیکن وہ وہاں پر سفل نہیں ہو پائے تھے اور دوبارہ سے فلموں میں کیبل ایکٹنگ بس کرنے لگے لیکن بولی وڈ میں جیسے جیسے نبے کا دسک ختم ہوا اور ایکسن فلموں کی ڈیمانڈ تھوڑی کم ہوئی اور رامی ریڈ ڈی کو بولی وڈ میں پہلے جیسا کام ملنا بند ہو گیا تو رامی ریڈ ڈی نے اپنا پورا رکھ اب تیلگو فلم انڈسٹری کی طرف کیا جہاں پر ابھی بھی ایکسن فلموں کی کافی ڈیمانڈ تھی اور رامی ریڈ ڈی کو تیلگو سنیما میں آگے کچھ سالوں تک تو کام ملا لیکن آگے چل کر رامی ریڈ ڈی کی کیڈنی اور لیور میں کافی انفیکسن ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے رامی ریڈ ڈی اس ٹائم پر کافی اکیلے رہنے لگے اور انہوں نے میڈیا سے اور لوگوں سے اپنی کافی دوری بڑھا لی اور کئی سالوں تک تو رامی ریڈ ڈی میڈیا کے سامنے کہیں بھی نجر نہیں آئے لیکن اچانک سے ایک ایونٹ کے دوران رامی ریڈ ڈی دکھائی دیئے اور لوگ انہیں دیکھ کر اچانک سے سوگڈ ہو گئے کافی ٹائم تک تو لوگ انہیں پہچان نہیں پائے اور لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ نبے کے دسکہ وہی خطرناک ولن ہے جس کی فلموں کے اندر انٹری ہونے کے ٹائم پر ہی لوگ ڈرنے لگتے تھے لیکن آج اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے رامی ریڈ ڈی نے اس فنگسن میں تھوڑی دیر بات چیت کی اور اس کے بعد وہ زیادہ تر کسی اور فنگسن میں ہمیں نجر نہیں آئے اور لگ بھگ الگ الگ بھاساؤں کی دھائی سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کرنے والے رامی ریڈ ڈی کی سن دوہجار گیارہ کو سکندر آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور رامی ریڈ ڈی تو ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن فلموں میں ان کے دوارہ نبھائے گئے خطرناک ولنز کے کیریکٹر آج بھی لوگوں کو فلم دیکھتے ٹائم پر ڈرانے میں اتنے ہی سکچم ہیں اور لوگ ساہد ان کے دوارہ نبھائے گئے فلموں میں کچھ خطرناک رالز کو ہمیسہ یاد رکھیں گے تو دوستو یہ تو بات ہوئی رامی ریڈ ڈی جی کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے کلاکار کی لائف سے جڑے کچھ ایسے ہی چھوئے اور انچھوئے پہلووں کے ساتھ